سبسکرائب تو ار چینل با کلکنگی سبسکرائب بٹن کلک تی بیل بٹن اور انجوی دلیری اپلوڈز بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں ہم سارے خریہ سے ہوں گے میں محمد اسماعیل آپ کو پینے چینل آئی کے وفشل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں دوستو روغن بلسان بدر کی پہاڑیوں میں درفتوں سے نکلتا ہے اور اللہ رب العزت کی ذات نے اس میں بڑے فوائد چھپا کر رکھے ہیں مختلف بیماریوں کے اندر اس کا استعمال کیا جاتا ہے بے اولادی کا مسئلہ ہو کمزوری کا مسئلہ ہو فالج لقوہ شوگر کا مسئلہ ہو مختلف بیماریوں کے اندر اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے ویسے تو ہم جو بھی روغن بلسان لینے کیلئے آتا ہے یا ہم سے پرچیز کرتا ہے تو میں ساری تفصیل ان کو بتاتا ہوں لیکن پرچے کے اندر زیادہ تفصیل لکھی ہوئی نہیں ہوتی صرف یہ لکھا ہوتا ہے کہ کمزوری والے اس کو کیسے استعمال کریں بے اولادی والے اس کو کیسے استعمال کریں شوگر کے مسئلہ والے اس کو کیسے استعمال کریں آج کیسے ویڈیو کے اندر میں تفصیل کے ساتھ آپ کو بتانے والا ہمارے ایک دوست ہیں تو وہ یکے کے اندر ہوتے ہیں تو انہوں نے اپنے آدمی بھیجے دو طولہ لینے کے لیے تو میں نے ساتھ میں کچھ چیزیں ان کو لکھ کر دی کہ آپ نے ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے یہ چیزیں آپ نے استعمال کرنی ہے کن کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے وہ بھی ڈیٹیل کے ساتھ میں نے ان کو بتایا اور کیا چیزیں استعمال کرنی ہیں وہ بھی میں نے ان کو بتایا اور بقاعدہ ایک ترتیب اس کو استعمال کرنے کی دی ہے کہ اس طریقے سے اس کو استعمال کرنا ہے اور کن کن چیزوں سے روان بلسان کا استعمال کرتے ہوئے پرہیز کرنا ہے کن چیزوں کا استعمال کرنا ہے کیسے روان بلسان استعمال کرنا ہے یہ تفصیل کے ساتھ میں نے ان کو بتا دیا تو جو بھی روغن بلسان کا استعمال کرنے والے لوگ ہیں کہ روغن بلسان استعمال کر رہے ہیں چاہے وہ جہاں سے بھی لے کر کر رہے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل اور آخر تک دیکھیں اس میں میں نے کچھ نقاط ایسے بتائیں ہیں جو آپ نے پیلے نہیں سنے ہوں گے یا آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا یا آپ کے لئے بہت فائدے مند انشاءاللہ ثابت ہوں گے خاص طور پر وہ لوگ کہ جن کو بے اولادی کا مسئلہ ہے ان کی اولاد نہیں ہیں اور وہ اس کام کے لئے روغن بلسان کا استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ویڈیو لازمی دیکھیں انشاءاللہ یہ ویڈیو ان کے لئے بہت فائدے مند ثابت ہونے والی ہے دوستو تحصیل بتانے سے پہلے میرے آپ سب دوستو سے گزارش ہے کہ ہم نے اپنی ویب سائٹ بنائی ہے ikofficial.com ضرور اس کا وزٹ کریں وہاں پر بہت ساری قیمتی معلومات آپ کو میرے گی اور اگر کوئی دوست خالص روغن بلسان اصلی مدینہ کا اریجنال ہم سے خریدنا چاہتا ہے خالص زعفران خالص سلاجید اجوہ خجور اجوہ کا پیسٹ اجوہ کا صفوف یا دیگر ادویات خریدنا چاہتے ہیں تو ہمارے ویڈیویات پر رابطہ کریں انشاءاللہ ان کو مکمل ڈیٹیل بتا دی جائے گی اور اگر کوئی دوست صرف مسئلہ لینا چاہتا ہے یا مشورہ کرنا چاہتا ہے اپنی کسی مسئلے کے بارے میں تو وہ بھی ہم سے وٹس اپ پر رابطہ کریں اور اپنا میسیج ریکارڈ کر کے بھیج دیں مجھے جیسی ہی وقت ملے گا میں انشاءاللہ جلد از جلد ان کو ریپلائی کرنے کی کوشش کروں گا تو چلیں دوستو روغن بلسان اصلی کو کیسے استعمال کرنا ہے طریقہ استعمال کیا ہے اور کس یقین کے ساتھ اس کو استعمال کرنا ہے کنچیلوں سے پرہیز کرنا ہے کونسی چیزیں اس کے استعمال کرتے ہوئے استعمال کرنی ہے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ ان کو سن لیتے ہیں جی تو دوستو جو دوست روغن بلسان کا استعمال کرتے ہیں خاص طور پر وہ افراد جو بے اولادی کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ خاص طور پر اور دوسرے وہ لوگ جو روغن بلسان کا استعمال کرنا چاہتے ہیں کمزوری کے لیے یا فالج لقوے کے لیے کسی بھی بیماری کے لیے تو میں کچھ ہدایات ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ایسی ہدایات ہیں جو آپ نے عام طور پر سنی نہیں ہوگی یا تو میری ویڈیوز کے اندر آپ کو پتا چلا ہوگا ورنہ عام طور پر یہ باتیں بتائی بھی نہیں جاتی اور سمجھائی بھی نہیں جاتی تو یہ تقریباً نو کے قریب شرطیں ہیں اور نو کے قریب ہدایات ہیں ان کو غور سے سنیے گا میں ایک ایک کی تفصیل آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں سب سے پہلی چیز ضروری ہدایت نمبر ایک شفاہ وہ خالق کائنات کے ہاتھ میں ہیں اس لئے یقین سب سے پہلے اللہ کی ذات پر ہو اور پھر بھروسے اور یقین کے ساتھ دعویٰ یعنی روغن بلسان کا استعمال کریں اللہ پاک ضرور شفاہ دیں گے یقین کسی انسان پر نہیں ہونا چاہیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ روغن بلسان کا خالص ہونا ضروری ہے میں نے اپنی ویڈیوز کے اندر بھی بتایا ہوا ہے کہ خالص ہونا پھر میدے کا ٹھیک ہونا پھر مزاج کا پتا ہونا وہ ساری چیزیں وہ ظاہری ہیں یہ جو چیز جب آپ نے روغن بلسان خرید لیا تو پھر یقین اللہ کی ذات پر کرنا ہے بھروسہ اللہ کی ذات پر کرنا ہے اور روغن بلسان کا استعمال کرنا ہے کہ اس چیز کے اندر شفاہ نہیں ہے شفاہ وہ اللہ پاک نے اس کے اندر ڈالی ہے اللہ چاہے تو ایک قطرے میں شفاہ دے دیں اور آدمی ایک ہی دن استعمال کرے اس کو شفاہ مل جائے تو یہ اللہ کی ہاتھ کے اندر ہے نمبر دو میدہ ٹھیک ہونا چاہیے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ میدہ ٹھیک ہے یا خراب ہے تو ہماری یوٹیو پر ویڈیو دیکھ سکتے ہیں میں نے بہت ساری ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں جس پر میں نے یہ بتایا ہے کہ آپ کو کیسے پتے چلے گا کہ آپ کا میدہ ٹھیک ہے یا خراب ہے اگر آپ تفصیل جاننا چاہتے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہماری ویڈیو نہیں دیکھی تو ضرور جا کر یوٹیو پر وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں نمبر تین یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو بے اولادی کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں اور جو مردانہ کمزوری کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں شروع کے دس دن صرف ایک کترہ استعمال کرنا ہے اس کے بعد آپ مشورہ کر کے مقدار بڑھا سکتے ہیں آپ جو بھی دوست مجھ سے روغن بلسان خریدتے ہیں یا مجھ سے منگواتے ہیں جو جو آپ کی کیفیت ہو جیسے 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 آپ استعمال کرتے ہیں تو وہ اپنی کیفیت میرے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں تو پھر میں ان کو آگے کی جو ترتیب ہوتی ہے وہ وطاتا رہتا ہوں تو شروع کے دس دن صرف ایک کترہ استعمال کرنا ہے اس کے بعد آپ مشورہ کر کے مقدار بڑھا سکتے ہیں نمبر چار گیس والی چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے اس میں آلو چاول گوبی مٹر چکن بوتل بڑا گوشت بیکری کا سامان وغیرہ یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو بے اولادی اور کمزوری کے لیے استعمال کرتے ہیں خاص طور پر وہ لوگ تو ان چیزوں سے ضرور پرہیز کریں یہ چیزیں جسم کے اندر پس سیل کی زیادتی کا سبب بنتی ہیں سپرم کاؤنٹ کو آہستہ آہستہ کم کرتی جاتی ہیں تو ان سے آپ نے پرہیز کرنا ہے نمبر پانچ دیسی غزائیں اپنے میدی کی کیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے استعمال کریں اگر آپ کا میدہ ان کے موافق ہے موافقت کرتا ہے اور استعمال کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو ضرور ان کو استعمال کریں دیسی غزاؤں کے اندر جیسے آگے آ رہا ہے دیسی غزاؤں میں دیسی مرگی بکری کی یخنی یہ سبزی ڈال کر آپ استعمال کریں اگر ویسے آپ استعمال پہلے سے کرتے آ رہے ہیں اور آپ کا میدہ ان سے خراب نہیں ہوتا تو ضرور دیسی مرگی کی یخنی اور بکری کی یخنی بغیر سبزی کے بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن عام طور پر ہمارے میدے چونکہ خالص چیزوں کے وہ ان کو قبول نہیں کرتے چونکہ فارمی چیزیں کھا کھا کر ہم نے اپنے میدوں کو بگاڑا ہوا ہے تو خالص چیزوں کے اثر کو وہ قبول نہیں کرتے تو شروع میں دیسی مرگی اور بکری کی یخنی آپ استعمال کریں لیکن اس میں ایک حصہ وہ سبزی ڈال لیا کریں کوئی بھی سبزی ڈال سکتے ہیں زیتون کا تیل ہو گیا شہد ہو گیا دودھ دیسی گی وغیرہ زیتون کا تیل شہد یہ آپ دودھ میں ڈال کر بھی استعمال کر سکتے ہیں پانی میں ڈال کر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور زیتون کا تیل یہ آپ سالن میں ڈال کر بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ انشاءاللہ اس کے لیے مفید رہے گا اور باقی جو آپ نے پرہیز کرنا ہے جو ساتھوہ نمبر ہے کہ ایک ماہ تک آپ نے مکمل غیزائی پرہیز کرنا ہے جب آپ روغن بلسان کا استعمال کر رہے ہوں تو ایک مہینے تک آپ نے اس سے مکمل پرہیز کرنا ہے جو غزائیں میں نے آپ کو بتائی ہیں جن چیزوں سے احتیاط بتائی ہے ان سے آپ نے مکمل احتیاط کرنی ہے کم از کم ایک مہینے تک اور دوسروں آٹھویں شرط یہ ہے کہ دودھ خالص ہونا چاہیے اس کی کوشش کریں کہ سب سے بہتر تو یہی ہے کہ بکری کا دودھ ہو وہ نہ ملے تو گائے بھینس کا دودھ تو کوشش کریں کہ خالص دودھ ہو جس میں آپ روغن بلسان کے استعمال کرتے ہیں دودھ کو آپ نے گرم کرنا ہے سو گرام تقریباً ایک گراز دودھ کو گرم کر کے پھر جب اچھے طریقے سے عبالنا ہے پھر جب وہ تھوڑا سا نیم گرم رہ جائے اس میں ایک قطرہ ڈال کرنا اس کو استعمال کرنا ہے سب سے اہم بات یہ میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں یہ میں ساتھ ساتھ لکھتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ بھی آ جائے یہ خاص طور پر وہ افراد جو بے اولادی کے لیے لیتے ہیں تو ان کے لیے یہ چیز میں لکھنے جا رہا ہوں ہر فرض نماز کے بعد اول آخر گیارہ بار درود شریف پڑھنا ہے اول بھی آخر بھی درمیان میں آپ دعا بتانے والا ہوں ہر فرض نماز کے بعد اول آخر گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور سات دفعہ درمیان میں آپ نے سات دفعہ درمیان میں یہ دعا پڑھنی ہے انتہائی آجزی اور انکساری کے ساتھ وہ دعا یہ ہے ربی لا تذرنی فردن وانت خیر وارسین رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارسین اول پہلے آپ نے گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے بعد میں بھی گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے درمیان میں سات دفعہ یہ آپ نے دعا پڑھنی ہے رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارسین انتہائی آجزی اور انکساری کے ساتھ اور پھر اللہ رب العزت کی ذات سے دعا مانگنی ہے اللہ رب العزت کی ذات انشاءاللہ ضرور بزرور اولاد کی نعمت آپ کو عطا فرمائیں گے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل لائک اور شیئر کو ضرور سبسکرائب کر لیں شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ